جیسے آج بڑا شرمناک اور افسوسناک بیان ہے جناب محمود علی صاحب کا بڑی حیرت کر رہا تھا اور کل بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں سلیم صاحب کا بیان سنا ہوں تھا پہلے سلیم صاحب نے یہ کہا تھا کہ مسجد وہیں پہ تعمیر کی جائے گی عمبر پیٹ کے مسجد اے خانہ کی تعلق سے پھر آج جب محمود علی صاحب کا یہ بیان سنا گیا ہے کہ مسجد کے لیے ہم جی ایچ ایم سی کی کوئی زمین دیکھیں گے اور بعضوں میں جب جی ایچ ایم سی کی زمین ملی گی تو مسجد جو ہے وہاں پہ تعمیر کریں گے یہ جناب محمود علی صاحب کا بیان آنے کے بعد میں سمجھا کہ اب ضروری ہے کہ اس کے اوپر بولا جائے ورنہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چلیے ایک واقعہ پیش آیا ہے شاہد وہ واقعے کے اندر جو ہے کچھ لاپروائی ہوئی ہوگی کسی سے بلکہ ہم تھوڑا سا جو ہے سوچ رہے تھے کہ شاہد پتانے کیا ہے لیکن آج جب محمود علی صاحب کا بیان سنے ہیں اس کے بعد واضح طور پر اور تھوڑی سی ماضی اگر دیکھی جائے تو ماضی ہم کو یہ بتاتی ہے جیسا کہ وشو ہندو پریشت کے لوگ اور بجرمدل کے لوگ اور ہندو واہینی کے لوگ بار بار یہی بیان دیتے ہیں کہ بابری مجید کی وہ متنازع جو زمین ہے وہ چھوڑ دو بازو کہیں زمین پہ جگہ بنا لو مسجد بنا لو آج جب محمود علی صاحب کا وہ بیان سن رہا تھا تو مجھے کچھ ویسے ہی بیانات یاد آ رہے تھے ستمنیم سوانی کا بیان اور بہت سے فرخہ پرست بیانات دینے والوں کے بیانات مجھے یاد آ رہے تھے کہ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ بابری مجید کا جو تنازع ہے وہ تنازع کو چھوڑ دو وہاں کی زمین کا چھوڑ دو کہیں اور بازو اچھی سی مجید بنا لو تو آج جناب محمود علی صاحب کا بھی وہی بیان آیا اور یہ بڑا افسوس ناب بیان ہے اور یقیناً میں اس کے اوپر کیا کہوں بھائی یہ سننے کے بعد تو اتنی شرم والی بات ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے وہ اور اس کے بعد اس قسم سے وہ بیان دیتے ہیں اور بڑی حیرت بھی ہو رہی ہے کہ آج وہ نامیات خیادت جو مسلمانوں کو ہندوستان بھر کے اندر مساجدوں کے تحافظ کی بات کرنے والے ٹی وی کے ریبیٹس میں مسجدوں کے لیے آواز اٹھانے والے ہیدرباد پارلیمنٹری کانسٹنسی تو خیر امبر پیٹ نہیں آتا لیکن ہیدرباد کا ہی حصہ ہے پارلیمنٹ وہ امبر پیٹ امبر پیٹ میں ایک مجید شہید ہوتی ہے اور شہید ہو کر اس کے اوپر چار دن سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے مسلم خیادت کا کوئی بیان نہیں آتا آتا ہے تو صرف ایک فوٹو آتی ہے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہیدرباد کی عوام آپ کو زہر کی نماز عدا کرنے کے لیے اوٹ نہیں دی آپ کو اگر ہیدرباد کی عوام نے اوٹ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ ہمارے جان و مال کی تحافظ کرو آپ ہماری عبادت گاہوں کی تحافظ کرو اس وجہ سے ہیدرباد نے ہمیشہ مجلس اتحاد مسلمین کو کامیاب و کامران کروایا ہے اور جہاں تک آج یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہے ہم سے مراد ہیدرباد کی عوام بھی ہے میں اس لیے ہیدرباد کی عوام کو کہتا ہوں کہ آج ہم نے ہیدرباد کے اندر کوئی مخالفت باقی نہیں رکھی ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کی محبت میں اتنی ان سے کسرت سے محبت کی ہے اور محبت کرنا بھی چاہیے کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت بلکہ ہم محبت کرتے تھے آج میرے بیورز ان سے محبت کرتے ہیں تو کرنا بھی چاہیے لیکن ہم نے ان کی محبت میں ہیدرباد سے مخالفت اس طریقے سے ختم کر دی ہے کہ اگر آج کسی عنوان پر اگر وہ خاموش ہے تو آپ سمجھئے گا کہ آپ کے دل کا حال صرف اللہ جاننے والا ہے آپ کی خیادت دراصل جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے جمہوریت کی بیوٹینس جو کہتے ہیں وہ اسی میں ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف ایک خائد کو کامیاب کراتے ہیں تو دوسری طرف آپ اس کے مخالفت کو بھی کامیاب کروانا چاہیے اور دونوں کو لڑا کے آپ اپنا کام کروانا چاہیے اور اپنا تحافظ کروانا چاہیے یہ ہماری جمہوریت ہم کو کہتی ہے آج علماء مشاقین خاموش ہے آج علماء مشاقین جو علماء تلنگانہ بھر کے اندر اپیل کر رہے تھے وہ تلنگانہ کے ٹی آر ایس کو اور دینے کی اپیل کر رہے تھے آج مسجد کی شہادت میں علماء خاموش ہے تو مجھے یہاں پر مولانا حمید الدین آخیل حسامی صاحب کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے میں علماء باعمل کی بڑی شدت سے آج کمی محسوس کرتا ہوں مولانا حمید الدین آخیل حسامی صاحب اگر باہیات ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسجد کے تعلق سے اس قسم سے بیان دے اگر آج غازی ملت مرہوب امان اللہ خان باہیات ہوتے تو کسی تلنگانے کے کوئی وزیر کی اتنی حمد نہیں ہوتی اتنی اس کی حیثیت نہیں ہوتی کہ مسجد کہیں اور بنالو والا بیان دے دے آج ہماری خیادت خاموش ہے ہم کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے دراصل مثال دیتا ہوں کہ حال ہی کے اندر مہراشتر میں الیکشن ہوئے الیکشن میں شہولاپور میں بیرسچہ رسول الدین آویسی صاحب آتے ہیں اور وہاں پر ایک مسجد کی دیوار کا ایک مسئلہ تھا راستے کا ایک مسئلہ تھا اس مسئلے کو بڑے سے جنسے میں اور سیاسی انتخابات کی مہین بنا کر ہیڈکارٹر کی مسجد کا مسئلہ بنا کر وہاں کو عوام کے گھوٹوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی آپ بتائیے وہاں جا کے ہیڈکارٹر کی مسجد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور ہیدر آباد میں ہی مسجد شہید ہو کے آج تین دن ہو چکا ہے اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی یہ خاموشی ہی ہم کو ختم کر دے گی ہم سے مراد اب میں یہاں پر دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ شاہد میری اس بات سے لوگوں کو احتراز ہوگا لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کانگریز کے جو میرے ساتھی ہے میرے کانگریز کے جو میرے خائدین ہیں کانگریز کے جن کو میں نے اپنا لیڈر مانا اپنا بھائی مانا وہ لوگ آج مسجد کے مسئلے پر خاموش کیوں ہیں صرف ایک عثمان الحاجری اور فیروس خان صاحب کے دوساتیوں کو چھوڑ کر باقی کے جو لوگ منورٹی ڈیپارٹمنٹ کے ہیں وہ لوگ مسجد کے معاملے پر خاموش کیوں ہیں آپ اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو مت ڈرئیے گا آپ ہماری مہین میں شامل ہو جائیے اگر گولی کھانے کا وقت آیا تو خدا کی خزم سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا اگر پولیس کی جانب سے گولی چلے گی تو آپ صرف ہماری مہین میں ساتھ دیجئے ہم یقین جانئے گا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ خاجہ بلال اگر وقت آیا تو سب سے پہلے گولی کھانا پڑا تو گولی کھاؤں گا جیل جانا پڑا تو خاجہ بلال جیل جانے کے لئے تیار ہے اور پی ڈی ایکٹ کا بھی اگر ہوگا تو خاجہ بلال پھر سے دوبارہ پی ڈی ایکٹ کے لئے تیار ہے لیکن میں آپ کانگریس کے جو مسلم خائدین سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اس آواز کو بلند کریے اور یہ جو وقت ہے یہ جو حالات ہے کیونکہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے مسجدی معاملات میں حکومت کی مداخلت ہوتی ہے اور ہم خاموش بیٹھتے ہیں تو ہم سے اس سے مطلب نہیں اگر دوسری جانب اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے خائدین جو پچاس سال سے مسلمانوں کے اوٹوں کی اپیل کرتے ہیں وہ لوگ بھی اگر آج خاموش ہیں بھئی جا کے صرف وہاں پہ نماز پڑھنے سے نہیں آپ جاؤ سی ایم کا گھراؤ کرو آپ جاؤ بٹی سی ایم کا گلہ پکڑ لو گریبان پکڑ لو اور سوال کرو کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مسجد دوبارہ بنی گی مسجد دوسری جگہ بنی گی تم نے یہ بات کیسے کہہ دی اور اس کے خاموش کیوں ہیں اس کا جواب ہم کو چاہیے اس کا جواب حیدر آوات کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ جب ایک تلنگانہ کا وزیر اگر اس قسم کا بیان دیتا ہے کہ مسجد کہیں اور جیہ چنسی کی زمین پہ تعمیر کر لو ہماری مسلم خیالت خاموش کیوں ہے گریبان پکڑ لو ان کا روڑوں پہ گھراؤ کر دو سی ایم کا راستہ روکو اور اسے سوال کرو کہ مسجد دوبارہ دوسری جگہ نہیں مسجد وہیں بنے گی اس کا مطالبہ کرنا چاہیے اگر آپ نے یہ مطالبہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ ایک مرتبہ حیدرباد کی عوام کو کہہ دیجئے کہ سیاسی مضبوریت کے تحت آپ خاموش ہیں اس وجہ سے ہم خاموش ہیں تو حیدرباد کی عوام ہمیشہ سے ہمیشہ سے اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے اپنی عزتوں سے زیادہ مسجد کا تحافظ کے لئے حیدرباد کی عوام روڈ پہ آئے گی اور مسجد کا تحافظ خود حیدرباد کی عوام کر لے گی ہم ایک ابھی خاموش تھے اب تک میں بخصوص اس وجہ سے خاموش تھا کیونکہ سلیم صاحب کا جب میں بیان سنا تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے مسجد دوبارہ وہاں پہ تعمیر ہوئی لیکن آج محمود علی صاحب کا جب بیان سنتا ہوں تو بڑا خصہ بھی آتا اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی تو یہ وقت بڑی سمجداری سے کام لینے کا ہے احتجاب یقینا ہم کریں گے اور میں اپنے ویورڈ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو مسجد کی تعمیر کے لئے کسی خائدین کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی کی جماعت کی ہم کو ضرورت ہے مسجد کی تعمیر انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کو دے کر بھی اگر وقت آیا ہم جائیں گے امبر پیٹ امبر پیٹ میں ہم احتجاج بھی کریں گے ہم میں اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہم جائیں گے انشاءاللہ وقت آیا تو چیف منسٹر کا گھراو کر کے چیف منسٹر کی گاڑی روک کر ہم مسجد کا مسئلے کا حل کروائیں گے اور مطالبہ کریں گے آپ کی خیادت اگر ہاتھ میں چوڑیاں پین بٹھی ہے تو آپ چوڑیاں پین بٹھیے ہم حیدرباد کی عوام انشاءاللہ وقت آلہ مسجد کے لئے آواز بلند کریں گے